ڈوہزار تئیس اصو کی تیاری ایک اوتری بیجن یہ لو فلائر کے کراوس میں سے لگتی ہے اس کی آنکھ میں ریت کے سریں باری پارک ہیں ایسا لگتا ہے لو فلائر کا کراوس مارا ہے کسی نے شارکوں کے بیچ میں یہ دیکھیں کہ باہر کے پر یہ پٹائی والے ہیں سارے اس طرح باہر آگئی بیجن کتنا چوڑا پا رہا ہے چپوں پر زائے تو ہونا تھا اس نے بیجن جب چپوں پر اسمان بند ہوگی یہ دیکھیں ناکھون دیکھیں سارے اس کے سارے خستائی ناکھون ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بگی پڑی ہوئی نیچے سے ہے